اسلام علیکم ویلکم تو میں چینل کوکنگ ویت ارشا آج ہم اپنے کچن میں بنا رہے ہیں شامی برگر جو بہت ہی مزے کے بنیں گے چلیں اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پہ ایک سمپل سی سوچ تیار کر رہی ہوں جس کے لیے میں نے ہاف کپ مایونیز لیا 1 ٹیبل سپون میں کیچپ کا ایٹ کر رہی ہوں 1 ٹی سپون چلی سوچ اور 1 و 2 ٹی سپون میں چلی فلیکس کے ایٹ کر رہی ہوں اور اس کو میں اچھے سے میکس کر لوں گی بہت ہی ایزی ریسپی ہے میں برگر میں لگانے کے لیے ایک سمپل سی سلات تیار کروں گی جس کے لیے میں نے سب سے پہلے یہاں پہ ایک بند کو بھی لیے پریسی اور اس کو میں نے اس طرح کاٹ لیا تھا اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں 1 ٹی سپون وائٹ پیپر اور 1 ٹی سپون بلیک پیپر اس کے بعد میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں 1 ٹی سپون مایونیز اور ساتھ کے ایٹ کر دوں گی ہاف کپ کریم فریش کریم ہے اب میں اس کو بھی اچھے سے میکس کر لوں گی میکس کرنے کے بعد اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں 1 ٹی سپون سوالٹ اب میں اس کو دوبارہ اچھے سے میکس کر لوں گی اور ہماری سلات بھی تیار ہے اب میں یہاں پہ برگر کے لیے میں اینڈے بنانے لگی ہوں جس کے لیے میں نے تین اینڈے لیے اس میں میں اٹ کیے 1 بائی 4 ٹی سپون چلی فلیکس 1 بائی 4 ٹی سپون بلیک پیپر اور سالٹ ہز بے ضرورت اب میں اس کو اچھے سے میکس کر لوں گی میں نے یہاں پہ ایک پہن لیا اس کے پر میں لگا رہی ہوں تھوڑا سا آئل اور ہم اپنے اینڈوں کو فرائے کر لیں گے بلکل ایسی ہی فرائے کرنے جس طرح میں کروں گی سب سے پہلے میں نے تھوڑا انڈا پین پہ ڈالا اس کو میں تھوڑا سا پھلا دوں گی اور پھر میں اس کو نیچے سے پکنے دوں گی جب یہ نیچے سے تھوڑا سا فرائے ہو جائے گا پھر میں اس کو کٹ کر لوں گی دو عصو میں دیکھیں دونوں سایڈوں سے انڈے اچھے طریقے سے پک گئے اسی طرح ہم باقی بھی بنا لیں گے اپنے انڈے انڈے بنانے کے بعد ہمیں یہاں پہ اپنی شامی فرائے کروں گی میں نے یہ گھر میں تیار کی ہوئے اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو میں نے ڈسکرپشن میں لنک دے دیا آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اب میں ان کو بھی اچھے سے فرائے کروں گی آپ چاہیں تو ان کو انڈا لگا کے فرائے کر لیں لیکن میں انڈے کے بغیر فرائے کر رہی ہوں آئل میں ڈیف فرائے ہم نے نہیں کرنا اسی طرح ہم نے تبہ پین کو فرائے کرنا ہے ہلکے چولے پہ میں نے فرائے کر رہی ہوں تاکہ یہ اچھے سے اندر سے بھی پک جائیں اب ہماری ٹکیاں جو ہیں اچھے سے فرائے ہوگئے ہیں انڈے کے ساتھ میں یہاں پہ برگر بن بھی گرم کر لوں گی دیکھیں ہماری ٹکیاں کتنے اچھے سے بن گئے ہیں اور ہمارے برگر بن بھی گرم موڈ ہیں اس کے بعد میں اپنے برگر بنانا سٹارٹ کریں گے اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز آپ کو مل سکیں یہاں پہ برگر کے اوپر سب سے پہلے میں سوس لگا رہی ہوں سب سے پہلے مچھے سے اپنی سوس ہر طرف لگا لیں گے موسیقا موسیقا موسیقا